یہ نیوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید اور وہ کہتے ہیں کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرح بھاڑتا ہے تو اس حکومت کے وقت کے ساتھ بلکل ایسی ہوا ہے دو تین واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گی اس کے بعد ڈورٹ صاحب خود کنیکٹ کر لیجئے گا پچھلے کچھ دنوں سے خان صاحب کے حوالے سے چل رہا ہے کہ خان صاحب آپ فوج میں تنقید نہیں کر رہے خان صاحب باہر باہر یہ بات کر رہے ہیں کہ فوج ہماری ہے سازش کا علم ہو گیا وہ سازش جو حکومت ان کے خلاف چل رہی تھی ہوا کیا میں بڑی دلچسپ مجھے حیران یہ ہوئی کہ آج خان صاحب کے اوپر ایک اور بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا ٹھیک ہے اچھا وہ بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ کسی میجسٹریٹ نے درج کیا اور بڑے پرانی اس نے باتی جس کو کہتے ہیں کہ قبر کی مٹی کھودنا قبر کھودنا وہ اس نے کری ہوا کچھ یوں کہ اس نے کہا کہ جی میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تو میں خان صاحب کی تقریر سننا تھا تو خان صاحب جو ہے وہ درٹی ہیری سے کسی کو بلا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ درٹی ہیری جو ہے وہ جنرل فیصل نصیر کو کہہ رہے تھے اور سائیکوپیت بھی ان کو کہہ رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ساری ڈیٹیلز میرے پاس اس ایف آئی آر میں ہیں کہ وہ جو آدمی نہیں ہے وہ ہیوان ہے اور وہ سائیکوپیت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کی جتنی بھی آپ تقریر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں خان صاحب نے کبھی یہ بات نہیں کی جو درٹی ہیری کا رام لیتے تھے کبھی اور انہیں نہیں کہا کہ وہ جنرل فیصل نصیر کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہو تو پھر کوئی علاقے سامنے رکھ دے اب یہ آدمی یہ وہی والا یہ وہ لطیفہ آپ کو یاد ہوگے نا وہ جو ایک لطیفہ ہے جس کو کہا جاتے ہیں کہ جی ایک شخص جو ہے وہ پرائی منیسٹر ہاؤس کے سامنے کھڑا با نارے لگا رہا تھا وزیراعظم چور ہے وزیراعظم چور ہے تو پرس آگئی اس کو پکڑنے اور عملہ آگیا وزیراعظم ہاؤس کا پکڑنے جب اس کو گرفتار کرنے لگا تو اس نے کہا کہ جی آپ مجھے کیوں گرفتار کرے ہیں کہ تو وزیراعظم کو گالیاں دے رہے ہیں چور کہہ رہے ہیں تو اس نے کہا نہیں جی میں تو بنگلہ دیش کے وزیراعظم کو گالیاں دے رہا ہوں تو پرس نے کہا اب ہمیں بےوقف سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کہاں کا وزیراعظم چور ہے تو یہ والی جو قسم کی جو چیزیں ہیں یہ بڑی پرانی سازش ہو گئی ہیں بڑے پرانے طریقے واردات ہو گئے اس سے آپ ذرا باہر نکل آئے اچھا اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ وہ اتنا ظلم کر رہا ہے اور پورا مدہ لکھا پوری تقریر لکھی سنی اس تقریر کو یاد کیا اس تقریر کو تحریر کیا بڑے ویلے بڑے فارغ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ یہ بغاوت کا مخدمہ درج کرا دیا اب اس بغاوت کے مخدمے میں بڑی دلچس صورتحال یہ ہے کہ جو اس کا ایک سکنٹ اچھا تو میں یہ بتایا تھی کہ اس میں کہا گیا کہ جی درٹی ہیری کو سائے کو پہت کیوں کہا عمران خان کی خلاب بغاوت کا مخدمہ اور عمران خان کے خلاب بغاوت کا ایک اور مخدمہ جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے فلکا میں اپنے ملازموں کیمرہ بیٹر ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ایک فوج کے حفظ کو انہوں نے یہ کہا وہ کہا وہ کہا تو یہ طرح اس ٹوپڈ قسم کا یہ بغاوت کا مخدمہ اور اس میں نہ سر ہے نہ پیر ہے پہلی پیشی میں اگر یہ لگ بھی گیا تو خارج ہو چاہ رہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو یہ بھی نہیں بتا کہ لور ہائی کوٹی جو بغاوت کا مخدمہ تھا جو ون ایٹی پور وہ ہی فارغ کر دیا ہے وہ بڑا پرانا ایٹین آہ ایٹین ففٹی نائن کا وہ جو قانون ہم فالو کر رہے لو ہم فالو کر رہے جو عصہ کے غوانین کے حساب سے بنا تھا اور وہ سیڈیشن کے چارجز جو ہے وہ انہیں اڑھا کے رکھ دیئے کہ اب کسی پہ بنیں گے نہیں یہ ایک اور لمحہ فکری ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ اگر بغاوت کا مخدمہ درج نہیں کرائیں گے تو پھر کیا کرائیں گے اور پھر بغاوت کا مخدمہ درج کرا دیا مطلب کچھ خوش کے ناخنے اقل استعمال کریں مطلب خان صاحب اگر یہ بات پہلے کہتے تھے تو دوبارہ سے اس کو دک آؤٹ کرنے کی نا لوگوں کو یاد دلانے کی یہ سازش جس کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں پھر ایک اور سازش پھر ایک اور مطلب وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے تو بیسکلی طریق واردات یہی ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھولنے نہیں دیں اچھا عبران خان صاحب ایک ٹوئٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں پوری طرح واضح ہو گیا کہ پی ٹی ایم حرال میں انتخابہ سے فرار چاہتی ہے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے غیر آئینی قانون لے کر آئے اور انہیں عدلیہ کے خلاف قومیہ سیونی سے خرارداد منظور کیے فنا فلا مطلب خان صاحب بھی یہ لکھا کہ جی ایک ٹوئٹ انہوں نے کی اچھا صاحب میں نہ آتی ہے مریم اور انگزیب صاحبہ وہ کیا ٹوئٹ کرتی ہے لزبیلہ مطلب لزبیلہ ہلیکاپٹر کا کوئی اس میں ذکر ہی نہیں ہے مطلب نہ کوئی سارے نہ پیرے کہتی ہے لزبیلہ ہلیکاپٹر کے شہدہ کے خلاف مہم سائفر کا جھوٹ گھڑا قومی سلامتی کامیٹی کے ذریعے اسے سچ پر آنے کے کوشش کی آہ اچھا اس کے بعد مضموم و گندہ کھیل کر تم نے کھیلا چیف جسٹس کی تصحیر پہ جوتے نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ جانور اوے زیبا جد ٹیرین کے ابو آئین شکن فورن ایجن گڑی چو نائل اب ستم ہوگے کتنی انرجی ویسٹ کرتی ہیں حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہو رہا اب معاملہ کیا ہے معاملہ ہے کہ خان صاحب کو یہ سمن میں آگیا ہے کہ یہ ساری جو ہے یہ چالیں اور جو لزبیلہ خریش تھا لزبیلہ ہلیکاپٹر والا جو سانیا تھا وہ بھی پی ایم ایلن نے اس کو بڑا تیزی سے گیش کر آیا تھا اور پوری ایک کے پوری اخت سازش گھڑی تھی اس میں کوئی دور آئے نہیں اب جو معاملہ ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ انرال خان صاحب کو یہ بات سمن میں آگئی ہے یہ ایک انتہائی جس کو کہنا چاہیے مضبوب کیل مطلب پہ خان صاحب کہہ رہے نا کہ پی ایم ایل جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے جو رابطے رابطے تو نہیں تعلقات جو ہیں وہ انتہاز زیادہ خراب رہے اور ایسے میں وہ چگاری ڈالے چلی جا رہی ہے یا پھر آگ پہ تیل ڈالے چلی جا رہی ہے ایک تو یہ چیز ہوگی دوسری چیز ہوگی نیشنل سیکیورٹی آہ کمیٹی کی آج ہے اب یہ اجلاس چل رہا ہوگا میں غلی ابھی تک کوئی اعلامیت تو نہیں آیا اب بڑے حیرت کی بات یہ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایکاونٹ سے جس کا ہم اجلاس سے بلاتے ہیں جب ملکوں کو خطرات ملک کا تحفظ خطرے میں ہوتا ہے ملکوں کو خطرات ہوتے آج ہم نے اس لئے بلائے ہیں کہ ملک میں الیکشن نہ ہو اور فوج جو ہے وہ عدلیہ کے جو ہم توہین عدالت کے مرتقب ہو رہے اور عدلیہ کی حکم عدولی کر رہے ہیں تو فوج ہمیں سپورٹ کرے اس معاملے پر فوج آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ جی الیکشن نہ ہو بتایا جائے کہ حالات اتنے کبیر ہے اور ایک دفعہ پھر بتا دیا جائے بیسیکلی جب انہوں نے یہ کیا جب انہوں نے سیکیورٹی پرسنیلز نہیں دینے سیکیورٹی فرام نہیں کرنی تو انہوں نے کاندر پر بندور رکھنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے کہ جی وہ ہمیں دے ہی نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیزی ہیں وہ کہتے رہے ہیں بائی دوے وہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ٹھوپ جو ہے وہ فری نہیں ہیں ڈپلائیڈ ہیں ادھر ڈپلائیمنٹ ہے ادھر ڈپلائیمنٹ ہے ہم ابھی پروائیڈ نہیں کر سکتے جو کہ غلط تھا جیسٹنز منیب نے آن ریکرڈ ہے سپریم کورٹ میں کہا کہ ان کو ہر صورت دینے پڑے گی ورنہ ہم ان کو یہاں پر بلا لیں گے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ احکامات دیں وہ قیم بھی دے سکتے آپ کے وہ ماتحنت ادارہ ہے اب پی ایم ایم کا مسئلہ کیا ہے ایم 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 چاہتی ہے کہ ہمیں اسی طرح سے آنکھیں بند کر کے سپورٹ ملتی رہے ہمارے تمام کے تمام غیر آئینی اقدامات کو کور کیا جاتا رہے اور غیر آئینی اقدامات کو جو ہے وہ سپورٹ ملتی رہے اور اس سے فوج جو ہے وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو کہ ہم عدلیہ سے لڑائی جب لڑ رہے ہیں اس میں فوج ہمارا ساتھ دیں بے شک فوج جو ہے وہ کے بارے میں یہی کہا جاتا رہا کہ جی وہ غیر سیاسی ہو گئی ہے آلدوں کے بعد میں بہت ساری چیزیں بھی آئیں لیکن جب سے نئے چیف افارمی سٹاف آیا تو شاید انہوں نے کھل کے کوئی سپورٹ اس حکومت کو نہیں کیا لیکن عام تاثر یہ تھا کہ فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے فوج حکومتوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب پی ٹی آئی تھی تو بھی یہی سٹیٹ پرٹ آتی تھے کہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے تو حکومت کے ساتھ وہ بے شک کھڑی تھی لیکن اب پی ای ایم ای لین کا ارادہ یہ ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے کہ سنم تم کو بھی ڈوبیں گے مطلب جو عدلیہ کے خلاف لڑائی آپ نے لڑ لی ہے اور جو سینگ آپ نے پھسا لیے اس میں فوج آپ کا ساتھ دیں لیکن جو کل سے خبر گردش کر رہی ہے وہ خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ فوج کو سمجھ میں آگیا ہے کہ ہواوں کا رخ کدھر ہے فوج کو سمجھ میں آگیا ہے کہ this is the right time اپنی کھولی خوئی خوئی ساکھ خوئی خوئی مقبولیت خوئی خوئی محبت کھویا ہوا پیار دوبارہ سے پانے کا اگر کہ آج بھی انہوں نے میں نہیں کہا تھی کسی پارٹی کو سپورٹ کریں لیکن عوام تو آپ کی ہے نا عوام پاکستان کی ہے فوج پاکستان کی ہے عوام کو سپورٹ کریں عوام کو دیکھیں کہ عوام کیا چاہتی ہے وہ جو شاید خاکان عباسی صاحب کہتے تھے نا آپ ہمیں سپورٹ نہ کریں ان پر سے ہاتھ اٹھا لیں یہی صورتحال ہے آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہ کریں آپ ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیں پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی کتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ عدلیہ کو ہیڈ آل لیتے ہیں عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ قرارداد لے کے تو آبائد ہوئے میں تو سلام پیش کرتی ہوں ماریا میمن کو کہ اتنی well research انہوں نے یہ پروگرام کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جو signatories ہیں اور میں کسی ایک منسٹر نے سائن نہیں کیا مطلب دوسرے بنی کے بکرے انہوں نے بنا دی ہے وزیراعظم نے سائن نہیں کیا کیوں بھئی آپ کو کیا ہے جب آپ ڈٹی گئے تو پھر ڈرنا کیسا جب آپ نے یہ سوچ یہ لیا ہے کہ آپ نے عدلیہ سے لڑائی لڑنی ہے عدلیہ کی حکم ادولی کرنی ہے چاہے آپ کو توہین آپ کی بتیجی کہتی ہیں چاہے توہین عدالت ہو جائے تو ہو جائے ہم آپ پیچھے نہیں اٹھیں گے تو آپ پیچھے کیوں اٹھ گئے ساری مزارہ کی فوج پیچھے اٹھ گئی وزیراعظم پیچھے اٹھ گئے کسی نے بل پر سائن ہی نہیں کیے اور پھر توہین عدالت پر آپ پر لگنی نہیں ہے لیکن وقت دادا دور نہیں ہے آج یہ فیصلہ ہو جانا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ فوج کہاں کری ہے اگر کہ وہ پرسنلز دینے پر راضی ہو جاتی ہے تو پھر تو بڑا یہ کلیر ہو جائے گا کہ جی اس نے اپنی پوزیشن لے لیے اور اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو باہل کرنے کا سوچ لیا ہے جو کہ قبریں آ رہی ہیں کہ سوچ لیا ہے لیکن اگر نہیں دیتے اور حکومت کے ساتھ جا کے کڑی ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ سمجھ جائیں کہ معاملہ کیا ہے تو افسوس کی بات ہے لیکن کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا اور جو لوگ اس کو بھی ایک کانٹروورشل بنا رہے ہیں وہ یہ نہ کریں اعلامی آنے دیں ریزلٹ آنے دیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیونکہ کل سے بتایا جا رہا ہے کہ بڑی ایک ڈیفائننگ مومن ہے تو لیٹس ہی وٹ ہیپنز نہ دے بیزہ کوئی اجازت نہیں جائے لیکن